اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات سوال نمبر ایک خاری جگہ پر کیجئے جو آباد دیئے گئے ہیں جو یہاں پر دوسرے رنگ میں یعنی ناسی رنگ میں دکھائے گئے ہیں دیوار برلن کا انہدام 1990 میں ہوا امریکہ اور روس 1990 سے پہلے عالمی پاور تھے امریکہ پر دہشتگرد حملے کو 911 بھی کہتے ہیں عراق نے 1990 میں کوئیت پر حملہ کر کے خفضہ کیا تھا پانچوا یورپی پارلیمنٹ کے ممبران کی تعداد 751 ہوتی ہے سوال نمبر دو نئی تشکیل شدہ ریاست کا نام لکھئے اب دیکھیں جوابات ہم نے ڈائریکلی دیئے ہیں یہ جوڑیاں لگانے کا سوال تھا ایتھوپیا ایریٹیریا سودان جنوبی سودان انڈونیشیا مشریقی تیمور سوال نمبر تین تصور واضح کیجئے تصور تحریر کیجئے اس کے جوابات نیچے دیئے گئے ہیں جب ایک ریاست دوسری ریاست کو بغیر کسی فوجی طاقت و خوت کے متاثر کرے تو اس کا جواب کیا ہے سوفٹ پاور دوسرا ہے ایک ریاست جو عالمی سیاست میں خائدانہ کردار ادا کرتی ہے اور اپنے مفادات کیلئے عالمی سیاست پر اثر انداز ہوتی ہے اس کا جواب ہے سوپر پاور سوال نمبر چار صحیح متبادل چن کر لکھئے سب سے پہلا ہے سب سے اہم روجان انیس سو انووت کے بعد بین الاخوامی تعلقات میں ڈائش تھا اس کا جواب ہے دو خدبیت کا خاتمہ دوسرا ہے مانسٹرکٹ ماہدہ ڈائش ہے یہ یورپین یونین کا ماہدہ ہے اب یہاں پر یہ بیم سٹیک کنٹریز کے نام لکھنا ہے جس میں میاں مار اور انڈیا دیا ہوا ہے تو اس کے جوابات کیا ہے بھارت، نیپال، سری لنکا، بھوٹان، بنگرہ دیش، تھائی لینڈ اور میاں مار یہ اگلا سوال ہے شینگائی کو آپریشن آرگنائزیشن کے جو فاؤنڈر سے بنیادیا جو ممبران ہے اس کا نام لکھنا ہے شینگائی کو آپریشن آرگنائزیشن کے بانی ممالک چین، روز، خازخستان، کرغستان، تاجکستان، ازبیکستان اب یہاں پر نیپ اینی فور کنٹریز ان دی شنجن ایریا شنجن ایریا کے چار ملکوں کے نام لکھنا ہے نیپ اینی ٹو نون یورپین یونین کنٹریز ویدین شنجن ایریا نون یورپین کنٹریز جو شنجن ایریا میں ہیں ان کے نام لکھنا ہے اس کے بعد ہے سارک is important for trade in ساؤتھ ایشیا یہاں پر یعنی صحیح یا غلط یہ وجبہات کے ساتھ لکھنا ہے اور مستقید تریٹی was signed for the defense of یورپ یہ صحیح ہے یا غلط the decade of 1980s is seen as the golden age of humanitarian intervention پہلا جواب ہے شنجن ایریا کے ممالک فرانس جرمنی بیلجیم لکزنبرگ اور نیدرلینڈ شنجن ایریا کے علاوہ دو غیر ایورپین یونین کے ممالک رومانیا اور بلغاریا سوال نمبر ساتھ صحیح یا غلط وجہ کے ساتھ لکھئے پہلا ہے یہ بیان صحیح ہے کیونکہ اس تنظیم کے سارے ممران اسی خطے کے ہے یہ سارک کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور ان میں معاشی تعاون کا معاہدہ ہوا ہے اس لئے یہ خطہ تجارتی نقطہ نظر سے بہت اہم ہو چکا ہے دوسرا ہے یہ بیان غلط ہے کیونکہ یورپ میں کئی علاقہ تنظیمیں تھی یہ ساری تنظیمیں معاشی اور تجارتی نقطہ نظر سے خائم کی گئی تھی یہ ساری تنظیمیں آپاس میں زم ہو گئی تھی اور یورپین کمیونٹی وجود میں آ گئی تھی انیس سو بیانوں میں ماسٹر کیٹ معاہدہ ہوا اور اس کی روح سے یورپ میں یورپین یونین خائم ہوئی تیسرا یہ بیان غلط ہے کیونکہ انسان دوست مداخلت کا سنہرا دور انیس سو اسی کی دہائی کو نہیں بلکہ اس کا سنہرا دور انیس سو نووت کی دہائی کو تسلیم کیا جاتا ہے یہ انسان دوست مداخلت سوال ہے اس کا جواب لکھنا ہے اور علاقہیت کا بین اللہ خوامی سیاست میں کیا کردار ہے اس کا جواب لکھنا ہے اور اس کے بعد سوفٹ پاور اس کے وضاحت کرنا ہے اور یورپین یونین کی جو معاملات ہے اس کے الگ الگ باتیں ہیں اس کو ہم نے یہاں پر واضح کرنا ہے پہلا سوال ہے سویت یونین کے بکھراو کے بعد انیس سو نووت سے انسان دوست مداخلت میں اضافہ ہو رہا ہے سر جنگ کا خاتمہ ہو گیا روس سوپر پاور نہیں رہا یونگرس لائیوے کے بوسنیا، ہرزگووینیا اور سربیا میں سخت خون ریز جنگ ہوئی چیچنیا، ایڈیٹیریا اور مشرقی تیمور میں بھی جنگ جیسے حالات کو خابو میں کرنے کے لیے اخوام متحدہ امن افواج کو بھیجنا پڑا اور ان علاقوں میں امن خائم ہو سکا اسی لئے انیس سو نووت کی دہائی امن دوست مداخلت کی دہائی کہلاتی ہے اس کا دوسرا سوال ہے بین اللہ اخوامی سیاست میں علاقائیت سوویت یونین کے بکھراو کے بعد امریکہ اکیلا سوپر پاور بن گیا اسی دوران نئی ریاستیں خائم ہو گئی تھی بہت سے ملکوں نے علاقائی بنیاد پر علاقائی تنظیمیں بنا لی تھی جغرافیہ خربت سیاسی مفادات نظریاتی اہم آہنگی اور معاشی مفادات اس کے اہم جوز ہیں ان کے علاوہ افریخہ ایشیہ اور یورپ کے ممالک نے اپنے تحفظات کے لیے تنظیمیں بنا لی تاکہ معاشی کے فائدہ حاصل کیا جا سکے اس کی امدہ ترین مثال یورپین یونین ہے سوال نمبر نو سافٹ پاور کا صحیح مطلب واضح کیجئے عالمی سیاست میں سافٹ پاور نام طاقت اس خابلیت کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے لوگوں کو بغیر جبر کے متاثر کیا جاتا ہے اب اس کی امدہ مثال کیا ہے پہلا ہے امریکی یونیورسٹی میں غیر ملکی طلبہ کو داخلہ اور وظیفے کے ساتھ تعلیم دینے کا کام دوسرا انٹرنیٹ کے ذریعے اپنی صحافت کا فروغ تیسرا امریکن فوڈ چین کے ذریعے پوری دنیا پر اثرات مرتب کرنا جیسے میکڈونلڈ سبوے پیزا ہٹ وغیرہ یہ آخری سوال ہے نقاط کو واضح کرنا ہے سب سے پہلا یورپین یونین کے خیام سے پہلے کئی علاقے لیخائی تنظیمیں تھی انیس سو بینو کے ماسٹر کیٹ ماہدی کی وجہ سے یورپین یونین خائم ہوئی چار ادارے ہیں اس کے سب سے پہلا ہے یورپین کمیشن یہ یورپین یونین کا عاملہ شعبہ ہے جو یورپین پارلیمنٹ کے لیے یورپی خوانین کے مسعودے تیار کرتا ہے اور یورپین پارلیمنٹ کے خوانین کو نافذ کرتا ہے دوسرا ہے یورپین پارلیمنٹ یہ انیس سو ترہتر میں ایک ماہدے کے تحت وجود میں آ چکی تھی اس کے ساتھ سے ایک قاون ممران پانچ سال کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں یہ خانون سازی اور بجٹ بنانے کا اہم کام کرتی ہے تیسرا ہے یورپین کونسل کونسل تمام پالیسیاں حکمت عملی اور طریقہ کار بناتی ہے اس میں ممبر ممالک کے صدر وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے علاوہ کل وقتی صدر ہوتے ہیں ہر سال اس کے چار اجلاس ہوتے ہیں چودہ ہے یورپین کورٹ آف جسٹیس یہ عدالت کے جملہ کاموں کو انجام دیتی ہے امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ